محمد نومان روز اسپتال میں سخت عذیت میں گزار کر عذیتناک موت مر گئی ہے واہ فیکٹری کا ملازم جلاد صفت شوہر کاشف سحیل اپنی بیوی کو زندہ جلانے کے بعد واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کا ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن مقتول حاجرہ بیوی نے حالت نظام لاحقین کے سامنے سارا پول کھولتے ہوئے اپنے شوہر کاشف کے کالے کرتود سب پر آیاں کر دیئے اور بتایا کہ کاشف سحیل نے اسے بہلا پھسلا کر بے ہوش کرنے کی غر سے پہلے کوئی نشاور مشروع پلایا اور پھر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی جب مجھے آگ نے جلایا تو مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا تو سامنے میرا شوہر کاشف سحیل کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پیٹرل کا کین تھا اس نے مجھے جلتے ہوئے دیکھ کر بچانے کی کوشش نہ کی اور مجھے بچاتا بھی کیوں کہ اس نے تو خود مجھے زندہ جلانے کے لیے پیٹرل چھڑک کر آگ لگائی تھی میں چیختی چلاتی رہی اور پھر جب اردگرد گھروں سے لوگ پہنچے مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا اور کوڈ ڈی جی سے خبر ہے ایڈوکیٹ مزمل انڈ کے گھر پر فائرنگ کوڈ ڈی جی مظاہرین کا کوڈ ڈی جی پولیس پہ الزام ہے جس پر بہن نے کوڈ ڈی جی پولیس کی سرپرستی میں ہمارے گھر پر فائرنگ کی ہے کوڈ ڈی جی پلوٹ کا کیس کوٹس میں چل رہا ہے اس کے باوجود بھی بہن برادری نے ہمارے گھر پر فائرنگ کی ہے کوڈ ڈی جی انٹر برادری نکاح آئی سن ڈی آئی جی سکھر ایس پی خیرپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ سفدر آباد سے خبر ہے لیسکو کی بڑی کاروائی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تفصیلات کے مطابق ایس ڈی او سفدر آباد جناب زیا محمود نے اور ارشا جٹ نے چیئرمن سفدر آباد کی قیادت میں لیسکو ٹائگر فورٹس سفدر آباد انچارج میٹر انسپیکٹر یوسف بھٹی سیٹی فیڈر انچارج نبیل انور اور سفدر آباد پولیس کے ہمراہ مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جس میں بہت سے بجلی چور پکڑ لیے گئے ہیں ان بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائیاں عمل میں لائے جا رہی ہیں بجلی چوری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بجلی چوروں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے ایس ڈی او زیا محمود اور لیسکو سفدر آباد سب ڈویین مزید انہوں نے کہا کہ ہم علاقے کو بجلی چوروں سے پاک کر کے دم لیں گے میل سی کا روح کریں گے ڈسٹک پولیس آفیسر ویہاری زاہید نواز مروت کی خصوصی ہدایت پر موثر پولیس گشت پر مامور تھانا ٹھینگی کی پولیس وین پر نامعلوم کارسہ واروں کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تاکب پر تھانا کرمپور کے علاقے امیپور میں پولیس اور ڈاکوں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ایک ڈاکو ہلاک چارکار چھوڑ کر فرار ہو گئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور تالے توڑنے اور اوزار برامت کا لیے گئے ہے میل سی تھانا ڈھینگی پولیس وین گشت پر مامور تھی پولیس وین پر نامعلوم کارسہ واروں کی سیدھی پولیس پر فائرنگ کی گئی پولیس کا علاقے کی ناکابندی کروانے اور تاکب پر کارسہ وار کرمپور کی طرف سے فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر ڈی پیو ویہاری زاہد نواز مروت موقع پر پہنچ گئے تھانا کرمپور اور تھانا ٹھینگی سامیت بھاری پولیس نفری کے ہمراہ تھانا کرمپور کا علاقہ امیپور کو پولیس کی بھاری نفری علاقے کو گھیرے میں لے کر کارسہ واروں اور پولیس کے مابین شدید فائرنگ کے تبادلے میں چار نامعلوم ڈاکو اپنی کار چھوڑ کر قریبی کھیتوں میں فرار ہو گئے کار کی تلاش بھاری مقدار میں اسلحہ اور تالے توڑنے کے اوزار برامت کیے گئے جبکہ ایک ڈاکو مردہ حالت میں پایا گیا جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا پولیس نے نامعلوم ڈاکو کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کو ویہاری شفٹ کر دیا اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہونے پر سعودی عرب میں مقیم عورسیز پی ٹی آئی کے سابق عدداران کی جانب سے پریس کونفرنس کا انعقاد کیا گیا سعودی عرب میں ایس او پیز کے قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے عدداران اور کارکران نے بھرپور طریقے سے شرکت کی پی ٹی آئی کے سابقہ صدر عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں آئین کے مطابق اعتماد کا ووٹ لینے جیسا دلے رانہ فیصلہ وزیر آزم عمران خان ہی لے سکتے ہیں دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں حکیم خان ڈکٹر سلمان شاہد ارشاد مندوخیل لیاقت خان اور فضل واحد کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کر پھر ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ جمہوریت کا بول بالا ہے عمران خان سے ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے ہم اپنے قائد عمران خان کے ویجن کو سراتے ہیں اور شانہ بشانہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں رخ کریں گے شجاباد کا خاتین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر دھی علاقوں چک سردارپور میں تقریب منقد ہوئی تقریب میں مہمانہ علاقہ کی کامیاب ترین خواتین تھیں دہات کی خاتین کو حقوق کی آگاہی دی گئی خاتین نے اپنے ہاتھوں سے تیار اشیاء کے سٹولز لگائے تھے خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہے معاشرے کی تربیت خواتین کرتی ہے خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہے جس معاشرے میں خواتین کی عزت نہیں کی جاتی وہ معاشرہ جہلیت کا شکار ہے افسوس نہ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے جہاں نواہی گاؤں سٹھ سٹھ فور آر میں حاجی محمد شریف جیولرز پر دن دہارے ڈکیتی کی واردار تین نامعلوم شخص اسلحے کے زور پر تین تولہ سونا اور پچیس تولہ چاندی پچاس ہزار روپیان لوٹ کر فرار ہو گئے محمد عبرار یاسر کا کہنا تھا کہ ساہیوال آر پیو ڈی پیو ڈیپٹی کمیسٹر نور شاہ تھانے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے ہمارے ساتھ یہ تیسری واردات ہے پولیس ازرات ہماری بات نہیں سن رہے اور وقار اسلم شاہد کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ایس پی انویسٹیگیشن سیالکورٹ کی پولیس لائنز میں گاریوں کی انسپیکشن اور آٹھ تھانوں کو نئی گاریاں تقسیم کی گئی ہیں ترجمان سیالکورٹ پولیس اب انسپیکٹر شاہد محمود کے مطابق امروز جناب ایس ایچو انویسٹیگیشن محمد عمران نے پولیس لائنز سیالکورٹ میں گاریوں کی انسپیکشن کی اور حکومت پنجاب کی طرف سے دو دی جانے والی نئی گاریوں کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور کی ہدایت کے مطابق آٹھ تھانوں اور اتھانہ حاجی پورا صدر شیالکورٹ اگوکی مرادپور موترا سیٹی ڈسکا صدر پسرور اور سمڈیال کے ایس ایچو ساہبان میں گاریوں کی چابیاں تقسیم کی گئی ہیں ان گاریوں سے پولیس کے گشت کے نظام میں نہ صرف مزید بہتری آئے گی بلکہ جرائم پر کابو پانے میں بھی مدد ملے گی ان گاریوں کی دیکھ بال کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہر ماہ ان گاریوں کی انسپیکشن کریں گے ایس پی انویسٹیگیشن محمد عمران نے ڈرائیور اور ان کے مطابق ایس او پیز متعارف کروا دی ہیں گاری کی دیکھ بال کی ہدایت بھی کی گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے ہمارے نمائندے کامران علی کی ریپورٹ کے مطابق ظلم کا شکار شخص میڈیا کے ذریعے انصاف کا طلبگار ہے پولیس کی عالی حکام تحفظ فراہم کریں جان کو خطرہ ہے تحصیل کے مطابق تفصیلات کے مطابق ساکن کھچی زلہ بھمبر ازاد کشمیر کے رہاشی فریاد حسین حال میرپور کا کہنا ہے کہ میں نے تقریباً گیارہ سال قبل محمد عارف نامی شخص سے چار کنال زمین رکم دے کر حاصل کی تھی اب وہ کہتا ہے کہ مجھے زمین واپس کر دے اس کا بیٹا محمد فیاض بھی مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہے اس لیے میری عالی حکام وزیراعظم راجہ فاروق حیدر سینئر وزیر چودری تارک فاروق اور چیف سیکرٹری ازاد کشمیر سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلوائے جائے روح کریں گے شہر اقبال سیالکوٹ کا تھانہ انٹیکرپشن کی کاروائی ایڈیشنل ڈیپٹی پبلیک پروسیکیوٹر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی پبلیک پروسیکیوٹر نے زفر اقبال نامی شخص سے مقدمے سے ریلیف دلوانے کے لیے دس ہزار روپے رشوت لی تھی عمران شاہد نے بیس ہزار روپے بطور رشوت مانگے جس پر مدعی مقدمہ مظفر اور اقبال نے دس ہزار روپے ادا کر دیئے محمود شفیق سپیشل جوڈیشنل مجسٹریٹ کی زیر نگرانی انسپیکٹر رائے سفدر انٹیکرپشن نے عمران شاہد کی جیب سے رکم مبلک دس ہزار روپے برامت کیے اور عمران شاہد کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درس کر کے تفتیش شروع کر دی ترجمان سیالکوٹ پولیس نے مزید بتایا کہ جناب ایس پی انویسٹیگیشن محمد عمران کو ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکوٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ناظرین نیشنل پارٹی کے زیر احتمام شہید کوستانی بابو منگل مری کی ساتمی برسی کے موقع پر بلوچستان زلہ کوہلو ڈگری کالیج میں ایک پروکار تقریب منقض کی گئی جس میں نیشنل پارٹی کے مرکزی راہنما زلی صدر مہرہ بلوچ صدیق کھتران ڈکٹر غلام محمد کھتران وڈیرہ آلہ نواز مری یاسین مری وڈیرہ شیرباز سمیت دیگر کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید کو ہستانی بابو بنگل مری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی سیاسی خدمات کو سراتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ نیشنل پارٹی نے ہمیشہ آئین کے دھارے میں رہتے ہوئے عوام کے لئے لازوال خدمات سر انجام دی ہیں ہمارا نظریہ زندہ ہے اور جاندار ہے قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب ان کے وسائل ان پر لگائے جائیں جو لوگ اپنی قابلیت سے ایک پیج نہیں لکھ سکتے آج ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں بلوچ ایک بڑے رکبے کے مالک ہوتے ہوئے بھی دو وقت کی روٹی کے لئے دربدر ہیں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاورزیوں اور لاپت آفراد کے متعلق مقررین کا کہنا تھا کہ ہم نے پورے زندگی خاتین کی عزت میں گزارا ہے لیکن آج بلوچستان کی سڑکوں پر ہماری ماں بہنیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لئے دربدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں اب خبر شامل کرتے ہیں غوثپور سے جہاں پر ہمارے نمائندے کے مطابق غوثپور کے علاقے جنگن تھانے کی حدود گاؤں فوج و لولائی کے میں دو گروپوں میں تصادم ہو گیا غوثپور کے علاقے جنگن تھانے کی حدود فوج و لولائی میں لولائی برادری دو گروپوں میں زمین کے پلوٹ پر معاملہ تصادم ہوا ہے اینٹوں اور ڈنڈوں کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد دو خاتین سمیت قاسم لولائی شدید زخمی ہو گئے سیٹی پریس کلپ ساہیوال کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں نئے مبران کو خوش آمدید کہنے سمیت سابق وزیر مملکت اقبال لنگڑیال کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی سیٹی پریس کلپ ریجسٹرڈ ساہیوال کا اہم اجلاس زیر صدارت صدر حاجی وکار یاکوب اور چیئرمین عرفان بشیر چودری کیمپ آفیس پریس کلپ میں منعقد ہوا جس میں عہدداران سمیت مبران پریس کلپ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شامل ہونے والے نئے معزیز جنرلسٹ کو کلب میں شمولیت اختیار کرنے پر خوش آمدید بھی کہا گیا جس پر کلب کے صحافیوں کے لیے کی گئی ویل فیر سرگرمیوں سمیت صحافتی احباب کی فلاحوں بہبود کے لیے قائم کی گئی ہیں مختلف کمیٹیوں کی کارگردگی کا جائزہ لیا گیا اور سیکرٹری جنرل حیدر سید نے میڈیا نمائندگان کے لیے سرکاری طور پر مختص سرکاری پریس بیلڈنگ میں سیٹی پریس کلب ریجسٹرٹ صاحیوال کی آفیس کے حصول کی پیشرفت سے ہریپور تحصیل خانپور میں ظلم و ستم کی انتہا ہے ظالم شوہر نے بیوی کو نشاور مشروع پلا کر زندہ جلا ڈالا درندہ صفت شوہر کاشف سحیل گرفتار کر لیا گیا ہے آگے بڑھیں اور خبر دیں کوڈی جی سے ایڈوکیٹ مزمل انڈر کے گھر پر فائرنگ کوڈی جی مظاہرین کا کوڈی جی پولیس پر الزام ہے کہ محل بہن کے کوڈی جی پولیس کی سرپرستی میں ہمارے گھر پر فائرنگ کی ہے کوڈی جی پلوٹ کیا کیس کورٹ میں چل لہا ہے اس کے باوجود بہی بہن برادری نے ہمارے گھر پر فائرنگ کی ہے کوڈی جی اونڈ برادری کا سیندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اسی کے ساتھ نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی موسیقی موسیقی